اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ویلکم بیک ٹو بٹیک آف شاہستہ سو امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سو یہ خوبصورہ سی ڈریس کی آج آپ لوگ سیکھیں گے اس کی کٹنگ سو اسٹیچنگ آپ لوگ اس کی نیکس پارٹ میں سیکھیں گے جو کی نیکس ویڈیو اپلوڈ ہوگی سو اس کی کٹنگ آج میں نے آپ لوگ کو فائف یارز بیبی کے حساب سے سکھائی اور بہت ہی ڈیٹیل میں ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی آپ لوگوں کو سو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا چلیے جی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ سو یہاں پر جو میں نے فائبرک استعمال کیا ہے وہ کٹن اور تھوڑا سا لیلان کا ہے کریپ بھی نہیں ہے اور لیلان بھی نہیں ہے مکس فائبرک ہے سو یہاں پر میں نے دھائی میٹر فائبرک لیا ہے پوری ڈریس بنانے کے لیے پلازو اور امریلا فروک دونوں چیزیں اس میں آرام سے ریڈی ہو جائیں گی اس کی کپڑے کی جو چوڑائی ہے وہ فورٹی فور انچیزیں جو کی نارمل ہوتی ہے اگر آپ زیادہ گھیر چاہتے ہیں یا کسی بڑے کیلئے ڈریس بنا رہے ہیں امریلا فروک تو آپ زیادہ گھیر والا فائبرک بھی لے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوائن نہ آئے تو سو یہاں پر میں نے فائبرک کو فور فولڈ کر کے بچھا لینا ہے یہاں سے ہم کوٹی کی کٹنگ کریں گے سو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اوپر کی سائٹ کی طرف فائبرک کو پہلے اسٹیٹ کر لینا ہے جو بھی آڑا تیڑا فائبرک ہو وہ سیدھا ہو جائے اس کے بعد ہم نے کوٹی کی میجرمنٹ لگانی ہے سو یہاں پر ہم نے جو کوٹی کی میجرمنٹ لگائیں گے وہ میں نے تیرہ لیا ہے ساڑھے پاچ انچز آر مول بھی میں نے ساڑھے پاچ انچ پہ لیندھ لی ہے کمر میں نے لی ہے لیندھ ٹین انچز پہ سو ٹین انچز ہماری اس کوٹی کی لیندھ ریڈی ہے سو اس میں ہم ون انچ پلس کریں گے ہاف انچ اوپر کے لیے اور ہاف انچ نیچے کے لیے مارجن تو اب ہم یہاں پر لائنڈ رو کر لیں گے سو لائنڈ رو کرنے کے بعد اب ہم نے لگانا ہے بیک آر مول کا نشان تو میں نے یہاں پر سوہ پاچ انچز پہ لگایا ہے اور فرنٹ آر مول ہم لیں گے ساڑھے چار انچز پہ چیز کا مارک لگائیں گے سوہ سات انچ پہ اور کمر کا مارک ہے سکس انچز پہ سو مارک لگانے کے بعد ہم ان سارے نشانوں کو ملا لیں گے سو ایکسٹرہ مارجن بھی آگے کی سائٹ کی طرف آپ ایک انچ یا ڈیڑھ انچ چھوڑ سکتے ہیں سو جو آر مول کا شیب ہوتا ہے وہ بہت سے لوگوں کو پروپرم ہوتی کہ ہمارا پوفیکٹ نہیں دلتا ہے تو اس کا ایک یہ راز بھی ہے کہ اگر آپ بڑی چوک سے دیں تو بہت ہی اچھا شیب آتا ہے سو اب ہم نے دھائی انچ پہ نیک کا مارک لگایا ہے ہاف انچ چھوڑر ڈاؤن کیا ہے اور اب ہم اسے بیک آر مول کے حساب سے اس کی کٹنگ کریں گے کوٹی کی کبھی بھی آپ فرنٹ آر مول کے اکارڈنگ کٹنگ نہ کریں دونوں پیس کی اگر آپ سنگل فرنٹ پیس کی کریں تو آپ کر سکتے ہیں سو اب یہاں پر ہم مین مین پارٹس پر کٹ لگا لیں گے کمر پہ شولڈر پہ اور جو بھی ہمارا فٹنگ کا مارک ہوگا وہاں پر اب یہاں پر ہم نے بیک کا نشان لگا لینا ہے اور بیک پینل کو الگ کر دینا ہے فرنٹ پینل کو ہم نے برابر سے ملا کر رکھنا ہے اور آر مول کا شیپ دے لینا ہے سو یہاں پر ہمارا فرنٹ کا شیپ دیکھ لیجے بہت ہی پوفیکٹ لی کٹنگ ہو چکا ہے سو اب ہم اسے سائٹ میں رکھیں گے اب ہم نیچے کا اسکولڈ کٹنگ کریں گے تو اسکولڈ کو کٹنگ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر اس طرح سے فیبرک کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد ہم نیچے کے سائٹ کے طرف جو بھی ایکسٹرا فیبرک ہوگا اسے ہم ناپ لیں گے تو یہاں پر میں نے اس کی لیند اس طرح سے رکھئے کہ نیچے میں نے صرف پینٹ ہماری آسانی سے کٹنگ ہو سکے اتنا فیبرک چھوڑ دیا ہے باقی جتنی بھی لیند آرہی ہے وہ میں نے یہاں پر فیبرک کو فولڈ کر کے لے لیا ہے تو اس کی ٹوٹر لیند جو ہے ٹھارٹی نائن انچیز ریڈی آئی ہے سو ٹھارٹی نائن انچیز کی لیند میں ہم اس کی سکٹ کی کٹنگ کریں گے سو یہاں پر دیکھیں میں نے کورنر میں اسے فولڈ کر لیا ہے اور یہاں پر یہ فور فولڈ میں پیس ہے اب یہاں پر ہم کمر کا مارک لگائیں گے جو کی چوتھا ہی حصہ تھا سکس انچیز پہ تو سکس انچیز پہ مارک کرنے کے بعد ہم نے کورنر سے لیند ناپنی ہے تو جو کورنر سے لیند ہوتی ہے وہ دونوں سائٹ کی طرف برابر ہونی چاہیے سو یہاں پر سیون انچی ہے ساڑھے ساتھ انچ آرہی تھی آپ روک ٹھیک سے دیکھ لیجئے گا اب یہاں پر ہم نے جہاں پر کمر کا مارک لگائے وہاں پر ہم ٹین انچ رکھیں گے یعنی کی کوٹی کا حصہ رکھیں گے سو ٹین انچیز پہ نیچے تک جہاں تک ہمارا فیپرک آ رہا تھا وہ میں نے دیکھا تو پوفیکٹ ہماری جتنی مجھے ڈریس کی لیند چاہیے وہ آ رہی تھی تو اب میں نے اوپر سے کورنر پہ انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے یہاں پر ٹوینٹی نائن انچیز پہ اس طرح سے مارک کر لیا ہے سو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح سے ہمارا یہ راؤن شیم میں سکرٹ کٹ ہو کے رڈی ہو جائے گا سو جو میں نے کٹنگ کیا ہے اس میں اس کٹ میں سے فیکی سائٹ کی طرف جوائنڈ آیا ہے تو اسے ہم کیسے سٹیچ کریں گے اسے میں آپ کو سٹیچنگ والی ویڈیو میں سمجھا دوں گی سو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرٹ کٹنگ کرنے کے بعد جو نیچے کے سائٹ کی طرف آڑا تڑھا فیبرک بچا ہے اسے ہم سیدھا کر لیں گے سو اب یہاں پر ہم اسے کٹنگ کر کے سیدھا کر لیں گے اور جو بھی ایکسٹرا فیبرک ہمارا بچا ہے اسے ہم سلیفز کٹنگ کریں گے اور جو ہمارا پینٹ پر فیبرک تھا اسے آپ نے سائٹ میں رکھ دینا ہے اسے آپ نے کچھ بھی کٹنگ نہیں کرنا سو اب یہاں پر ہم ایک ہاف انچ پر لائنڈ ڈرو کریں گے اس کے بعد ٹین انچ پر سلیفز کی لیندھ لیں گے ڈیڑھ انچ ہم ایکسٹرا مارجن لیں گے ایکسٹرا فیبرک آپ اپنے کٹنگ لے سکتے ہیں جتنا بھی ہے ایک انچ یا ڈیڑھ انچ اب ہم یہاں پر اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے مین پارٹس پر چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لینے ہیں تاکہ ہمیں سٹیچنگ میں کوئی پروبلم نہ ہو اب ہم بیک انڈ فرنڈ کا مارک لگا لیں گے اور فرنڈ کا شیپ دے لیں گے تو یہ شیپ آپ نے دونوں سلیفز میں دینا ہے اب ہم اسے سائٹ میں رکھ دیں گے اب یہاں پر جو بھی ایکسٹرا فیبرک ہم نے نکالا تھا پینڈ کے لئے اس میں ہم نے فور فولڈ کر کے رکھا اسے میں نے لمبائی میں فور فولڈ کیا ہے اور دو انچ میں نے الاسٹک کے لئے فیبرک اس طرح سے مارک کر لیا ہے اب یہاں پر جو کمر کا فیبرک ہے وہ پورا آ رہا ہے تو ہم یہاں پر کٹنگ نہیں کریں گے آسن میں نے 11 انچ پر لگایا ہے اور لیند یہاں پر 26 انچ پلازو کی ریڈی ہے یہاں پر میں نے 1 انچ پلاز کیا ہے کیونکہ کپڑا واش کرنے کے بعد تھوڑا سا شرنگ ہو جاتا ہے سکڑ جاتا ہے تو لیند کٹن کے فیبرک میں 1 انچ پلاز کر کے لیا کریں مہوری میں نے یہاں پر 7 انچ لیا ہے اور ایکسٹر فیبرک میں نے یہاں پر 1.5 انچ لے لیا ہے اب اس طرح سے دیکھیں کہ جو ہمارا فٹنگ والا مہوری کا مارک تھا اس سے میں نے آسن کو ملایا اس کے بعد یہ جو ہمارا ایکسٹر نشان ہے مارجن والا اسے بھی ہم جہاں پر آسن کا مارک لگایا تھا وہیں سے ملا لیں گے تو یہاں پر میرے پاس شیپ پٹی سکیل جو تھا وہ خراب ہو گیا ہے یعنی کہ ٹوٹ گیا ہے تو میں نے اس سے نشان لگایا ہے آپ کو شیپ پٹی سے ہی لگائیے گا اسے بہت ہی اچھا فٹنگ آتی ہے اس لائے کرنے میں بھی بہت ایزی رہتا ہے سو اب یہاں پر ہم کٹنگ کر لیں گے اور جو بھی جوائنٹ والا فیبرک ہو اسے کٹ کر لیں مین پارٹس پر کٹنگ کر لیں نیچے کے سائٹ کی طرف میں نے ہاف انچ فیبرک لیا کیونکہ ہم نیچے کے سائٹ کی طرف الگ سے پٹی اٹیچ کر کے ڈیزائن کرنے والے ہیں سو اس طرح سے ہماری یہ پلازو کٹنگ ہو چکی ہے سو یہاں پر میں نے پینٹ بولا تھا آپ لوگوں کو ویڈیو میں آپ لوگوں کو کنفیوز مت ہو جائے گا میں نے پلازو ہی بنایا ہے آپ پینٹ بھی بنا سکتے ہیں سو یہاں پر میں نے سیون انچز کی لیندھ پر رومالی کی کٹنگ کی ہے چوڑائی یہاں پر چار یا ساڑے چار انچ ہے اس کی سو اس طرح سے ہماری یہ رومالی کٹنگ ہو کر ریڈی ہو جائے گی سو یہاں پر ہماری کٹنگ کی ویڈیو بن کر ریڈی ہے سو آپ لوگوں کو امید ہے کہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے انسٹا پر ڈی ایم کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور سٹیچنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے میک شور کہ بیل آئیکن کو ضرور آل کر لیجئے اس سے آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ٹائم پر ملے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ